حدیث نمبر 3790 باب فضل الذکری ذکر کی فضیلت کا بیان حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب حدثنا مغیرت بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعید بن عبی ہندن عن زیاد بن عبی زیادن مولا بن عباء مولا بن عیاشن عن نبی بحریتا عن نبی دردائی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبیئکم بخیر اعمالکم وارضاها عند ملیککم وارفعیها في دراجاتکم وخیر لکم من اعطاء الذہب والورق ومن ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقہم ویضربوا اعناقہم قالوا وما ذاکا یا رسول اللہ قالا ذکر اللہ ابو دردان رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا میں تم کو تمہارے سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں سب سے بہترین عمل اور جو تمہارے مالک کے پاس سب سے زیادہ پسند دیدہ ہو اور تمہارے دراجات میں سب سے زیادہ بلند ہو اور تمہارے لئے سونا اور چاندی دینے سے خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہو اور اس سے بہتر ہو کہ تم اپنے دشمن سے ملاقات کرو یعنی تمہارا دشمن اپنے دشمن سے سامنا ہو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں اس سے بھی بہترین عمل کیا میں تم کو نہ بتلاوں صحابہ نے عرض کیا وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے ایسا عمل جو اللہ تعالی کو پسند دیدہ ہے تمام عمل میں سب سے بہترین ہے اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور دراجات میں اضافہ کرنے والا ہے اور سونا اور چاندی بھی اللہ کی رحم خیرات کرنے سے اللہ کی رحم جہاد کرنے سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے کیونکہ قرآن مجید میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو اس کا ذکر کرو کسرت سے اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے اس کی توصیف کی جائے اس کی تمجید اس کی بزرگی بیان کی جائے نمازوں کا احتمام کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں درود شریف کی کسرت کریں اور جو جو اذکار احادیث شریفہ میں وارد ہیں ان کا احتمام کریں تو اس سے ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ بزرگ و برطر کا ذکر کرنا یہ دنیا و ما فیہا دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں ان تمام سے افضل اور بہتر ہے اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے وقالا معاذ بن جبل ما عمل امر ان بعمل انجالہ من عذاب اللہ عز و جل من ذکر اللہ معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برطر کے عذاب سے نجات دینے والا عمل اللہ کے ذکر سے افضل کوئی عمل نہیں ہے یعنی اللہ کا ذکر بندے کو اللہ کی عذاب سے محفوظ اور مأمون رکھتا ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے تو بہرحال جہاں تک ذکر کا احتمام کیا جائے کم ہے ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ذکر بندے کو اللہ کے عذاب سے حفاظت کی زمانت عطا کرتا ہے حدیث نمبر تین ہزار ساتسو اکینو حدثنا ابو بکر بن ابی شبت حدثنا یحیب بن آدم عن عمار بن رزیق نبی اسحاق عنی الاغری ابی مسلم نبی عررت و ابی سعید یشہدانی بھی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتی ہے جس مجلس میں بھی جو قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتی ہے تو ان کے پاس فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمتِ الٰہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور ان پر سکون اور اتمنان نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان کا ذکر فرماتا ہے ان لوگوں کے پاس ان فرشتوں کے پاس دوست کے پاس ہوتے ہیں اس حدیثِ شریف میں بھی ذکر کی فضلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں درودِ شریف پڑھتے ہیں کسرس سے استغفار کرتے ہیں اللہ کا ذکر جہاں بھی جمع ہو کر کرتے ہیں تو وہاں پر رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں اور رحمتِ الٰہی کی گھٹا چھا جاتی ہے سکون اور اتمنان نازل ہوتا ہے اس مجلس پر اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا جو کسی مجلس میں کسی اجتماع میں کسی مقام پر جمع ہو کر اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنے فرشتوں کے پاس یاد فرماتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے تو بہرحال اس سے بھی ذکر کی اہمیت فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں رحمت کے فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ ہر طرح کی آفت اور فتنے اور بلا سے محفوظ اور اتمنان بھی نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ بذکر اللہ تقم ان القلوب اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے دلوں کو قرار اور سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اس لئے بندے کو چاہیے کہ وہ ہمتن اللہ کے ذکر میں مصروف رہے اور اگر دنیاوی کام میں مجغول بھی رہے تو توجہ اس کی اس کے دل کا میلان اس کے قلب کا رجحان اللہ کی طرف ہو اللہ ہی کی یاد میں اس کی زندگی بسر ہو اور ایسے بندوں کے لئے بہرحال بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ بھی اس کو یاد فرماتا ہے اپنے پاس جو فرشتے موجود ہیں ان کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے ان بندوں کا جو اس کا ذکر کرتے ہیں حدیث نمبر ابو بکرین حدث محمد بن مسعبین عنی لعوزعین اسماعیل ابنی عبید اللہ عنہ بن نردائی نبی رہتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول انا معابدی اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بی شفتہ ہو ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا یقیناً اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری وجہ سے اس کے دونوں ہونٹ حرکت میں آتے ہیں یعنی جب بندہ ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ کی معیت سے کیا مراد ہے یہاں پر اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نسرت بندے کے شامل حال ہوتی ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے زبان سے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے اور اس کی مرادیں برلاتا ہے اس کی حاجتوں کی تکمیل فرماتا ہے بہرحال یہ خوشخبری ہے جو اپنے مالک اور مولا کو یاد رکھتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا شکر بجالاتے ہیں اور اس کی طرف سے پہنچنے والی مسئیبتوں پر صبر کرتے ہیں یہ ان کے لئے عظیم خوشخبری ہے حدیث نمبر تین ہزار سات سو تریانو حدثنا ابوبکرین حدثنا زید بن الحبابی اخبرنی معاویتون صالحین اخبرنی عمر بن قیسین الکندی اعنا عبداللہ بن بسرین انا عرابیاں قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کا صورت علیہ فانبئنی منہا بشیئن اتشبتو به قال لا یزال لسانو کا رطبا من ذکر اللہ عز و جل عبداللہ بن بسرین سے روایت ہے کہ ایک بدوی دہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یقیناً اسلام کے احکام اچھ پر کثیر ہو چکے بہت ہو چکے یعنی بہت سارے احکام ہیں اسلام کے نماز پنج وقتہ نماز ادا کرنا ہے روزے رکھنا ہے رمضان کے صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا ہے اور صاحب نصاب ہو تو زکاة دینا ہے بہرحال بہت سارے احکام ہیں آپ مجھے ان میں سے ایک ایسی چیز بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں جس کا دامن میں مضبوطی سے تھامے رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ بزرگ و برتر کے ذکر سے تر رہے یعنی تمہاری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہے اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں نمازوں کی پابندی ہو بنیادی جو فرائض ہیں جو فرض عین ہیں جیسے نماز ہے ہر ہر فرد پر فرض ہے نماز کا احتمام ہو روزہ ہے بلا عذر شرعی روزہ چھونا گناہ کبیرہ ہے کوئی عذر نہ ہو تو روزہ رکھنا ہے ضروری ہے فرض ہے ان تمام کے ساتھ ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھو یہ تمہارے لئے سب سے اہم چیز ہے ذکر کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے تو بہرحال یہ ایک جامعہ اور عظیم نصیحت ہے کہ بندہ اڑتے بیڑتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اور خلوت میں جلوت میں لیل و نہار میں اپنی نشست برخواس میں ہمیشہ اللہ بزرگ و برطر کا ذکر کرتے رہے اس کی تعریف اور توصیف کرتے رہے اس کی بزرگی بیان کرتے رہے یہ ایک چیز اس کے لئے کامیابی کی کنجی ہے کامیابی کی زمانت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث نمبر